کم سے کم فائیو وین ون میں یوز کر سکتے ہیں اب کہیں گے آپ کی سنجیو کمار فائیو وین ون میں کیسے یوز کریں گے تو میں بتاتا ہوں آپ کو فائیو وین ون میں کیسے یوز کریں گے اس پہ جو یہ دیکھ رہے ہیں نا سر یہ وینچ یہ وینچ اس کی الگ ہے یہاں پہ نٹ بولڈ لگتے ہیں اور یہ الگ ہو جاتی ہے کھول کے ابھی ہم نے ٹیمپریری رکھ رکھا ہے اور میں اس کی ڈسکرسن میں ہزاروں ویڈیو ڈال رکھے دکھا دوں گا تو یہ بینچ آپ کر کے اس کو کیا ہے بینچ بنا سکتے ہیں یعنی یہ بوم یہاں سے کھول کے ہٹا دیجئے اور سامنے سے یہ بینچ بن جائیں گا اگر آپ پانی کی ٹنکی پہ کام کر رہے ہیں تو یہ بینچ کا کام کرے گا سیدھے سے رستہ لے جاؤ آپ پانی کی ٹنکی پہ ڈال کے بس سیدھے بینچ کا کام کر لے راتے راتے دوستو میں سنجی کمار مشین والا کبھی آپ سے میرے یوٹیوب چینل میں آج دیست وقت پہ ایکسائیڈ ہو جائیے بہت ہی اچھی جانکاری اور فیڈ بیک دینے والا ہوں انجن والی منکی لپ کو لے کے اور جو سر لے کے جا رہے ہیں ان سے بھی روبرو کراؤں گا آپ لوگ کا جو پریم مل رہا اس سے بہت ہی گد گد ہوں اور اس سے بہت ہی ایکسائیڈ ہوں جب آپ لوگ اتنا پریم دیتے ہیں تو میں بھی دل سے ہردے سے کرتگیا ہوتا ہوں تو ویڈیو کے لاشٹر بن رہی ہے ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہری کا نام لیں گے ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری راما ہری راما 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 ہری جائے شریکن جنہوں رادے رادے کا نام لیتے ہیں ویڈیو کے لاشٹر بن رہی ہے انجن والی منکی لپ جو سر لے کے جا رہے ہیں مدو سودن جی ان سے مل کے میں بہت ہی ایکسائیڈ ہو گیا تھا سر نے جب بتایا کہ کس طرح سے ویڈیو دیکھ کے اور بہت ریسرچ کر کے یہ مشین لینے آیا ہوں تو میں بھی بہت ایکسائیڈ ہو گیا یہ ویڈیو بنانے کے لئے مجبور ہوئی گیا کیونکہ سر آج تک یہ ویڈیو ہے نا یہ مشین جو ہے جیادہ تر یہ مشین تو ایسی ہے کہ پوچھئے مد بہت ہی یونک مشین ہے اس کو جو دیکھ لیتا ہے ویڈیو جیادہ تر فون پہ ہی اس کی ڈیل کر کے منگوا لیتا ہے تو میں نے کہا کہ آج سر آئے ہیں تو رو برو ایک اس کی فیڈبیک بھی دے دے کہ کیا کیا اس کے اندر کھاتی ہے انجن والی منگ کی لپ کے ساتھ میں سرجی ہے کہ یہ ہیلٹی بھی لے کے جا رہے ہیں ایکسٹرا پاور کی جو کی دیکھ پا رہے ہیں اس کی میں نے ویڈیو بنائی تھی بہت ہی کم بجٹ میں لوگ کوشٹ میں ہیوی ڈیوٹی سولہ کلو کی ہیلٹی ہے جو کی اس کے بارے میں جانکاری کے لیے اس بول ڈائن نمبر پہ کال کر کے آپ اس کی جنکاری لے سکتے ہیں اور یہ پروپ جیک بھی لے کے جا رہے ہیں وہ جوم کر کے دکھا دو جو بلیک بلیک ہے وہ پروپ جیک بھی لے کے جا رہے ہیں کچھ اس کے اندر کیا استعمال کریں گے اس کے بارے میں بھی جانے گے ویڈیو کے لاشٹے بن رہی ہے میں سر سے تھوڑا سا بات کروں گا اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاؤں گا پھر مشین کے بارے میں تو مدو سودن سر آپ سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا اور میں بہت ہی فین ہو گیا ایک بار میں ہی آپ کا تو جرہ ہمارے سبھی درشکوں کو ہائی بولیے اور آپ اپنا جرہ نام پتا ہے بتائیے کیسے کیسے آئے ہیں اس کے بارے میں بتائیے مائک لیجئے جرہ بولیے تو سر اس میں میں جھارکھنڈ دیو گھر سے آیا ہوا ہوں پہلے دام بتائیے سر اپنا مدو سودن داکھ کہاں سے آئے ہیں آپ جھارکھنڈ دیو گھر سے آئے ہیں دیو گھر دیو مہاد دیو جہاں چار دام کی یاترہ چل رہی ہے وہاں پہ آئے ہیں اور بتائیے سر میں وہیں کا رہنے والا ہوں مدھوکر کا وہیں کے رہنے والے ہیں سر ویڈیو میں دیکھ کے ہمیں بہت اچھا لگا اس لیے ہم سنجی جی سے ملنے کے لیے آگئے ہیں دھنے والے سر یہ تو مجھے بہت اچھا لگا اور ویڈیو آپ نے دیکھا ملنے کے لیے آگئے ایک اس مشین کے بارے میں بتائیے یہ مشین کیوں آپ نے پسند کری اس کے ایسی کیا چیز آپ نے پکڑ لی کہ آپ کو لگا کہ اس دا بیش اس میں ہم کو تو سب سے اچھا یہ لگانا ہے کہ اس میں میرا لیور کا کسٹ بہت بچت ہو جائے یہ لیور کسٹ کے لیے بہت بچت اور بہت خائدہ منتی جائے اور بجلی کی سمسیت کا سمدان ہو جائے بجلی کا تو اس میں جورت ہی نہیں ہے کیونکہ کہیں بھی گاؤں دیہات کہیں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں بھائی منکی لیپٹ ہمارے پاس بہت ساری ہیں جس میں کیا ہے بجلی والی آج کل تو خیر تیکنلوجی اور الیکٹریکل کا جمانہ آ رہا ہے ہم نے بیٹری والی بھی منکی لیپٹ بنا دی میں ایک بار دکھانا چاہوں گا آپ کو دیکھئے یہ منکی لیپٹ کتنی ساری ہیں اوپر دکھاؤ بہت ساری منکی لیپٹ ہیں اس کی الگ الگ ڈیجائن دکھاؤ ایک لائن سے دیرے دیرے ادھر سے دکھانا چالو کرو یہ پہلے دیکھئے ایک منکی لیپٹ ہے اس کے برابر دیکھئے لمبے بھوم کی ہے اس کے برابر دیکھئے جو ارجیسٹیول ہے اس کے برابر میں دیکھئے فکس والی ایک اور ہے ارجیسٹیول اور جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ والی منکی لیپٹ یہ والی ساری بجلی والی منکی لیپٹ ہے بیٹری والی منکی لیپٹ ہے جس کی ویڈیو میں ڈسکرسن میں ڈال دوں گا تو منکی لیفٹ بہت ہے ہمارے پاس تو آج کل کیا ہے اگر آپ زیادہ دیکھیں گے بیہار جھاڑکنڈ یا 36 گنڈ وغیرہ کے کیا ہے کسی بھی اسٹیٹ کے انڈ میں اگر کیا ہوتا ہے بہت ادھر کی طرف کا ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے تو بیجلی کی بہت سمسیہ ہوتی ہے کنٹریکشن کے کام میں تو سب سے زیادہ کیا ہے جب نیا کنٹریکشن چالو ہوتا ہے تو وہاں بیجلی کی کنٹریکشن نہیں رہتے ہیں تو ایسی سمسیہوں کا سمدھان کرنے کے لیے اس والی پرولم کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ہم نے ڈیجائن کراتا انجن والی منکی لیفٹ پورے انڈیا میں پر لیے مشین والا کمپنی ہے جو یہ اسے بناتا ہے اور آپ لوگ کو دیتا ہے تو اس سے اتنا فائدہ ہے سر اس کو اگر آپ کریں تو کم سے کم 5 in 1 میں یوز کر سکتے ہیں اب کہیں گے آپ کی سنجیو کمار 5 in 1 میں کیسے یوز کریں گے تو میں بتاتا ہوں آپ کو 5 in 1 میں کیسے یوز کریں گے اس پہ جو یہ دیکھ رہے ہیں نا سر یہ وینچ یہ وینچ اس کی الگ ہے یہاں پہ نٹ بول لگتے ہیں اور یہ الگ ہو جاتی ہے کھول کے ابھی ہم نے ٹیمپریری رکھ رکھا ہے اور میں اس کی ڈسکرسن میں ہجاروں ویڈیو ڈال رکھتے ہیں دکھا دوں گا تو یہ وینچ آپ کر کے اس کو کیا ہے وینچ بنا سکتے ہیں یعنی یہ بوم یہاں سے کھول کے ہٹا دیجئے اور سامنے سے یہ وینچ بن جائیں گا اگر آپ پانی کی ٹنکی پہ کام کر رہے ہیں تو یہ وینچ کا کام کرے گا سیدھے سے رستہ لے جاؤ آپ پانی کی ٹنکی پہ ڈال کے بس سیدھے وینچ کا کام کر لو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں آگے سے کچھ کھینچنا ہے کھینچنے کا کام ہے ندی میں سے کچھ نکالنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو یہ کھینچنے کا بھی کام کر دے گا منگ کی لپ کو ہٹا گی یہ بوم ہٹا دیجئے اس پہ کھینچنے کا بھی ورک کر دے گا اور سب سے خاص بات اس کے اندر مینوالی لوک ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کے اندر کار کا سارا سسٹم لگایا ہے اس کے اندر مینوالی لوک ہے آپ جہاں بھی چاہیں وہاں مینوالی لوک پہ روک کے اس کو روک سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے انجل لگایا ہے GX200 کا آپ ایک ایک کر کے سب چیزوں کو دھیان دیجئے دو چیز تو بتا دیا میں نے کہ دو چیز میں کس طرح یوچ کر سکتے ہیں تیسرا چیز بھی بتا رہا ہوں GX200 کا ہم نے انجل لگایا ہے ہونڈا کا سپر پاورفول انجن پیکٹرول والا انجن ہے گھنٹے کا 800 سے 9 گرام تیل کھائے گا اس سے زیادہ نہیں کھائے گا لوڈ پہ اگر چالو کر کے چھوڑ دیں گے تو بس 300-400 گرام کھائے گا تو یہ انجن ہوتی ہے آپ کے پاس بھی تو مشین ہے نا سر جیسے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ون بیک کی کنکیڑ مکچر مسین ایک پورانی رکھی ہے اس میں یہ ڈیجل انجن رکھا ہے اتنا بڑا اس کے اندر اس انجن کو بھی کسکے آپ چلا سکتے ہیں دیکھئے کتنی خاصیت ہے مان لیجئے منکی لپ کے کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس انجن کو کھول کے اس میں لگا دیجئے اور اس کا پورا کام کر لیجئے اتنا پاورفول ہے وہ انجن آپ کہہ رہے تھے نا میرے سر بائی ویٹر والا انجن کام کرے گا یا نہیں کرے گا بائی ویٹر والا انجن جو ہوتا ہے چھوٹا والا جو سرپیس پلیٹ والا انجن ہوتا ہے اس میں کیا ہے سر ادھر آجائیے اس میں جو کیا ہے وہ ایم کے پارہ یا ایم کے پندرہ کا ہوتا ہے وہ دو ایچ پی کا ہوتا ہے ڈیر ایچ پی دو ایچ پی کا یہ ساڑھے پانچ ایچ پی کا انجن ہے تو اس سے کیا ہے بائی ویٹر والے انجن میں ایک تو آر پی ایم ہوتا ہے اٹھائیس سو آر پی ایم بتائیے اٹھائیس سو سے چھتیس سو آر پی ایم ہوتا ہے اور یہ آپ کا چودہ سو چالیس یا پندرہ سو آر پی ایم کا انجن ہے یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا کہ یہ رسی والا سٹارٹ والا انجن ہے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ ہوتا ہے وہ نہیں انجنوں کی خاصیت ہوتی ہے تو آپ اس کو مکچر مسین پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس انجن کو اتنی خاصیت ہے تین جگہ میں نے بتا دیا اس کا استعمال اور اس سے چوتھا کیا ہے کہ آپ جیسے بلڈنگ بن رہی ہے بلڈنگ میں میٹریل چڑھانا ہے آپ کو اس سے تو بلڈنگ میں میٹریل چڑھا سکتے ہیں ایک میں نے ویڈیو ڈالی ایک ہمارے بہت ہی اچھے تھے سجن ان کو ہم نے یہ مشین دی تھی اس مشین کا انہوں نے لیڈر لیفٹ بھی بنا دیا بھئی دو چینلے کی لیفٹ کا وہ دونوں طرف چینل لگایا اور بیچ میں ٹروڑی چالو کر دی تو وہ بھی بنا دیا اور کیا ہے آپ کو لینٹر چھت ڈالنا ہے اس سے اگر چھت ڈالنا ہے جال بنی ہوئی ہے جہاں بھی اس مشین کو رکھیں وہاں پہ جال کے نیچے کا سٹرنگ مجبوط ہونا چاہیے لوہے کی سٹرنگ ہو سپورٹنگ اچھی لگی ہو اس مشین میں وجن ہے کم سے کم آپ مان کریے چار سے پانچ کمٹر چار سے پانچ کمٹر تو نہیں تو لیکن تین سے چار کمٹر وجن ہے اس مشین میں تو اس کا دھیان رکھیں وہاں کا سٹرنگ تھوڑا مجبوط ہو اور پیچھے کاؤنٹر ویٹ جرور رکھیں تو یہ فائپ ان ون میں استعمال کر سکتے ہیں پیچھے کاؤنٹر ویٹ رکھیں تب اس مشین کو استعمال کیجئے اس کا یہ ہینڈ ڈی لے یہ اسی کا کام کرتا ہے دیکھئے یہ کلچ کا سشٹم ہے اس کے اندار تو اس کو اٹھائیں گے تو چلنے لگے گا اور اس کا یہ بریک ہوتا ہے باقی اس کے کروس انگل ہیں میں نے بہت ساری ویڈیو ڈال رکھی ہے تو اس سے اتنے سارے کام لے سکتے ہیں اور ایک جو کیا الیکٹرک والی منکی لپ ہوتی ہے اس میں کیا ہے کہیں بھی لے جاؤ تو تار کا ٹینچن بھئی تار لگاؤ تار لے آؤ اگر زیادہ دور سے بجلی آ رہی ہے تو سو میٹر تار لے گا تو اس سے زیادہ تو اس میں کم سے کم پندرہ بیس جار کا تار بیٹھ جائے گا اوپر سے بجلی کم آئی گئی تو موٹر میں وولٹیج کم ملتے ہیں اس کی وجہ سے فکنے کا چانسز رہتا ہے ہے تو سنگل فیس کی آج کل بجلی چاروں طرح پر وہ بھی صحیح چلتی ہے پر یہ کیا ہے یہ سر ترنت لگاؤ اور تیل ڈالو چالو کرو آپ کا کام اسٹا ہے آپ کا اپریٹر چالو اور اس مسین کو چلانے کے لیے ہمیشہ اپریٹر رکھیں یہ سیکھ کر ہی چلائی جاتی ہے جس طرح سے آپ کار چلاتے ہیں ٹیکٹر چلاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں تو اس میں سیکھتے ہیں پہلے تو بہت ہی دھیان رکھے اس میں چلانے کے لیے پہلے اس کو سیکھنا پڑتا ہے کیونکہ جب اس کو چلائیں گے تو یہاں پہ دماغ سے دو 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 جگہ کام کرنا پڑتا ہے یہاں بریک ہوتا ہے یہاں ایک ہاتھ میں کلچ ہوتا ہے جس کی میں ویڈیو ڈسکرسٹر میں ڈال دوں گا اور تب یہاں سے چلائے جاتا ہے اور اس کو جو آپ کو مال اگر ادھر اتارنا ہے تو ہلکا سا ادھر کی طرف سے ہلکا ادھر کی طرف ٹیڑھا رکھئے ہلکا سا بس ایک ہنچی جیسے ادھر سے مال آئے گا تو آپ کو ادھر گمانا ہے تو ہلکا سا ادھر سے اٹھا کے ادھر جھکا دیں گے تو مال ایک دم آسانی سے ٹرولی ادھر آ جائے گی یہ سب پوائنٹیں ہیں دھیان لگنا اگر آپ زیادہ آگے کو جھکا دیں گے تو ٹرولی آپ کو ادھر لانے میں دکت ہوگی یعنی یہ جام چلنے لے گا اور تھرہ سا ادھر سے اٹھا دیں گے ادھر کی طرف ڈاؤن رکھیں گے ہلکا سا اینٹ لگا کے تو ترنت ادھر کی طرف آ جائے گی زیادہ جوڑ بھی نہیں لگانا پڑے گا تو ان چیزوں کا دھیان رکھے چلاتے ہیں میں نے چلانے کی بہت ویڈیو ڈال رکھی ہے تو سر سے ایک بار اور بات کریں گے مدو سودن جی ایدم ان کے نام میں ہی مٹھاس ہے تو کام تو آپ کو پتہ ہی ہوگا مٹھاس ہی مٹھاس ہے تو سر سے اور تھوڑا سا ہم یہاں کی فیڈ بیک اور جانکاری بھی لیں گے کیسے سر صبح یہاں گیارہ بجے سے آئے ہوئے ہیں یہاں کی سرویس بھی دیکھی کام بھی دیکھی ہم نے ان کے رہنے سینے آدھر صدقار میں کوئی ایسی دکت نہیں کہی ہمارا بیوار کیسا لگا سر صرف سیڈ بیک دیجئے اور اپنے ادھر جھارکھنڈ کے لوگوں کو میسیج دیجئے اپنے زہاتی بھاسٹا میں بولیے دل سے دیں گے سب کو اور ثوڑا سر بولیے سیج سیج آپ کو بہت بہت دنیواد کیونکہ یہاں آکے ہم کو آپ سے مل کے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی دنیواد سر دنیواد تو آپ کو اور بتائیے یہاں کا سرویس کیسا لگا بہت اچھی ہے سر سارا چیزیں تو گھوم کے دیکھی رہے ہیں اور ماشینیں کتنی ہیں یہاں پہ بہت ساری ماشینیں ہیں یہاں پہ ماشینیں کا تو کوئی کون کونسی ماشین آپ نے دیکھی تھوڑا تھا بتائیے نام جرا پھر بھی آر سی سی کاٹنے والی ماشین سر کو چاہیے تھی سریہ کاٹنے والی ماشین مکچر ماشین منکی لیپ دو چینک لیپ ماشین سیڈ ڈرائیو ماشین بہت ساری ماشین دیکھی سر نے اور یہاں کا جرہا ہمارے شٹاب کا بتائیے سترویس کا بتائیے آپ نے کوئی کام کہا تو ہم نے تورند کرا کی نہیں بہت بہت اچھا کام ہوا اور تورت تورت کام رکھ دم کوئی کھوٹا تھا آپ اپنے جھارکنڈ واسکیوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں یہی بولنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے ویڈیو پسند کیجئے اور یہاں پہ سمپر کیجئے اور مال مگائیے تاکہ آپ کو بھی دو پیسہ پائدہ ہو اب سر نے بھی ایک چیز کہا تھا کہ اب تو میں آگیا سر بس آنا تھا ملنے کے لیے پر آگے سے نہیں آوں گا اب تو ہم آنے کا ہم کو جھوڑ رہا تھی نہیں ہے بس آپ سے سارا چیز ہوئی دنے واد یہ آپ لوگ کا پریم ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا اس سے میں بہت ہی گد گدو تو کیسی لگی یہ مشین اور کیسا لگا ہمارے سمجھانے کا طریقہ اور سر کا سمجھانے کا طریقہ ہمیں پرسنلی کمنٹ کر کے بتائے ایک بار بول دیجئے ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور جھارکنڈ واسیو دیوگر واسیو سسکرائب کرو چینل یو مسین والا ویڈیو کو لائک کرو سسکرائب کرو اور دیوگر کے واسیو یہ ویڈیو دیکھئے اور آپ لوگ بھی آئیے گھر اور اس مسین کو چلتے ہوئے دیکھنے کے لیے آپ اپنے ایڈریس بتا دیجئے وہاں آگے دیکھئے یہ ایڈریس مدھوپور جا رہا ہے مدھوپور جھارکنڈ دیوگر کے پاس میں ہے وہاں جا رہا ہے آگے اس کو دیکھئے تو ہمارے ساتھ جورے نہ لیے بہت بہت دنیواز ہردے کی گیرائی سے نمزگار ایک بار ہمارے ساتھ پریم سے بولیے رادے 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 یہ شریع رادے